السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں کر پا رہا تو آج میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات کیجئے تو جناب ویورز آج کل ہر دوسرا مریض دوسرا بندہ پیروں میں جلن پیروں میں جلن کی شکیت کرتا ہے کہ میرے پیروں میں جلن ہو رہی ہے تو محترم آج کے اس آرٹیکل میں یا آج کی اس گفتگو میں میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پیروں میں جلن کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے یا کن وجوہات کی بنا پر پیروں میں جلن ہوتی ہے ان کے لیے کیا کیا ٹیسٹ کروانا چاہیے تو پیروں کی جلن کو عام ایک وجہ نس جانیے گا اس کے لیے ٹیسٹ کروانا عزت ضروری ہے اکثر لوگوں کے پیروں میں بے چینی اور جلن جو محسوس ہوتی ہے یہ کسی کیفیت بیماری کی علامت ہو سکتی ہے جسے ہر وقت جاننا ضروری ہے جناوی ورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے جناوی ورز آج کے اس آرٹیکل میں ہم آپ کو ان بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی علامات پیروں میں جلن سے ہوتی ہے یا جن کی بیماریوں کی علامات میں پاؤں میں جلن ہونا عزت ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے نمبر ون زیابی تیس یعنی شوگر زیابی تیس میں پیروں میں جلن کا ہونا ایک عام نشانی ہے یہ کیفیت اکثر شوگر کے مریضوں میں ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو شوگر کا ٹیس کروانا ضروری ہے جس کے لیے آپ فاسٹنگ بھی چیک کروا سکتے ہیں رینڈم بھی چیک کروا سکتے ہیں یا ایچ بی ون ایسی جو تین مہینے کے ریکارڈ بتاتا ہے آپ وہ بھی چیک کروا سکتے ہیں جناوی ورز پاؤں میں جلن کے لیے جو دوسری وجہ ہے ریڈ کی ہڈی سے ہاتھوں ٹانگوں اور پیروں کو جوڑنے والے جو آسحاب ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچنے سے بھی پیروں میں جلن کا احساس ہوتا ہے آسحاب کو گردوں کے مسائل جوڑوں کے امراض زہریلے کیمیکلز انفیکشنز اور غزائی مسائل کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو ان کے لیے آپ کو آسحاب کی طاقت کے لیے دوائیاں کھانی یا آسحاب کی طاقت آسحاب کو مضبوط کرنے کے لیے اچھی خوراک کھانا عزت ضروری ہے جناوی ورز جہاں ریڈ کی ہٹی کی بات ہو رہی تھی وہاں مناسب صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی پیروں میں فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں پیروں میں چوبن ہوتی ہے خارش ہوتی ہے جلن ہوتی ہے تو یعنی پیروں میں جلن کی دو وجہ ہے وہ ایک فنگل انفیکشن بھی ہے اس سے اگلی جو وجہ ہے جو پاہ جیسے پاہوں میں جلن ہوتی ہے وہ ہے ویٹامن بی بارہ کی کمی جناوی ورز جیسے آپ نے سنا کہ ویٹامن بی بارہ کی کمی کے باعث پاہوں میں جلن کی شکیت ہوتی ہے تو اس کے لیے ویٹامن بی بارہ وہاں گائے کے گوشت انڈوں دودھ اور پنیر میں پایا جاتا ہے آپ یہ غزائیں کھا کے اپنی بی بارہ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں جہاں بات ہو رہی تھی کہ بی بارہ کی کمی سے جلن ہوتی ہے وہاں بلڈ پیشر بھی اس پاہوں کی جلن کا ایک حصہ ہے یا ایک وجہ مر سکتی ہے ایک ریزن ہے بلڈ پریشر اور ضیابتیز کے مرز میں گردے متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں جسم سے سیال یعنی لیکوڈ پانی کی زیادتی زہریلا مادہ یا پشاب دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں وہ ایک جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے یا نہیں نکلتا زیادہ نہیں نکلتا تو وہ پیروں میں جلن کا احساس کرتا ہے اس سے جو اگلی وجہ ہے وہ ہے تھائر ایڈ تھائر ایڈ ہمارے گلے میں ایک گلینڈز موجود ہے جسے ہم تھائر ایڈ بولتے ہیں تھائر ایڈ سے جو ہارمون خارج ہوتے ہیں اگر وہ مناسب مقدار میں وہ ہارمون نہیں خارج ہوتا یا ہارمون نہیں خارج ہو پاتا تو اس سے پیروں میں جلن پیدا ہوتی ہے پیروں میں بھی جان ہو جانا یا پیروں میں ایٹھن محسوس ہونا یا رات کو سوتے ہوئے بے چینی محسوس ہونا نید کا پورا نہ ہونا کسی بیماری کے بیعث کسی پریشانی کے بیعث کسی بھی وجہ سے آپ پرسکون نید اگر نہیں لے پاتے تو اس سے بھی آپ کے پیروں میں جلن محسوس ہوتی ہے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے آپ کو آپ کا جسم بے جان آپ کو رات کو یعنی بے چینی کا احساس ہوتا ہے پاؤں کی جلن کی جو آخری وجہ ہے وہ ساپن سرف یا کسی بھی کیمیکال